عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبرا قیامت کی بڑی نشانیاں یاجوج اور ماجوج کا خروج دسویں حصہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش پرسائے گا جو زمین کو دھو کر صاف ستری کر دے گی پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنی پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لوٹاؤ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا وہ لوگوں پر چڑھ توڑیں گے جیسا کی فرمان باری تعالیٰ ہے وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے زمین میں خوب غارت گری کریں گے مسلمان اپنے شہروں اور قلوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے اور اپنے مویشی بھی اپنے سادھ رکھیں گے یاجوج ماجوج زمین کا سب پانی پی جائیں گے یہاں تک کہ ان کا لشکر ایک دریہ کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا حتیٰ کی وہ خوشک ہو جائے گا جب ان کا ایک دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ اس جگہ کا بھی پانی ہوتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین کے سب لوگ شہروں یا پناہ گاہوں میں محصور ہو جائیں گے تو یاجوج ماجوج میں سے ایک شخص کہے گا زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے ہیں اب آسمان والے رہ گئے ہیں پھر ان کا ایک شخص اپنا نیزہ لہرائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دے گا اور وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے آزمائش اور فتنہ ہوگا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اس کے اثر سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی آہت تک سنائی نہ دے گی مسلمان کہے گا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ ہمارے اس دشمن کا کیا انجام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کر کے اٹھے گا وہ اپنے قلعے سے نیچے اتر کر دیکھے گا تو ان سب کو اوپر تلے گرے ہوئے مردہ پائے گا وہ خوشی سبکوار اٹھے گا اے مسلمانوں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کا صفایہ کر دیا ہے مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے ان کے مال بویشی آزادی سے چریں گے ان کے جانوروں کے لئے اس وقت یاجوج اور ماجوج کے گوش کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا اسے کھا کر وہ اس قدر موٹے ہو جائیں گے جتنا کوئی جانور کسی اچھے سے اچھے سبزے اور چارے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے مسلمان احمد کی روایت ہے یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج زمین میں موجود ہر شخص کو حلاق کر دیں گے صرف وہی بچے گا جو کسی قلعے میں پناہ گزین ہوگا جب یاجوج اور ماجوج زمین والوں کی حلاقت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اب صرف وہی لوگ بچے ہیں جو قلعوں میں ہیں یا آسمان میں رہ گئے ہیں وہ اپنا تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئے گا وہ کہیں گے کہ تم نے آسمان والوں سے بھی راحت حاصل کر لی ہے اب صرف وہی رہ گئے ہیں جو قلعوں میں چھپے ہوئے ہیں یہ ان کا محاصرہ کر لیں گے حتیٰ کہ ان کے لیے محاصرے کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گے ابھی وہ اسی سوچ بچار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اور وہ ان کی گردنوں کو توڑ ڈالے گا وہ ایک دوسرے پر گریں گے اور مر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک کہے گا کعبہ کے رب نے انہیں قتل کر دیا ہے بعض دوسرے کہیں گے نہیں نہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی طرف نکلیں اور یہ ہمیں بھی اسی طرح حلاق کر دیں جس طرح انہوں نے ہمارے بھائیوں کو حلاق کر دیا وہ کہے گا کہ تم قلعہ کا دروازہ کھول دو میں باہر جا کر ان کی خبر لاتا ہوں وہ کہیں گے کہ ہم نہیں کھولیں گے وہ کہے گا کہ مجھے کوئی راہی دے دو وہ رسی کے ذریعے نیچے اترے گا تو ان سب کو مردہ پائے گا ان سب کو مردہ پائے گا المطالب العالیہ کی حدیث ہے یہ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے یا اللہ سبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے یا اللہ بے شک آپ کی مغفرت آپ کے غصے سے بسی ہے ہم اپنے آمالوں سے زیادہ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ توحید اور کلمہ تیبے عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العلیم برحمتی کا یا رحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم